ہیلو فرنس اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو کہتے ہیں کہ دو ملکوں میں کبھی بھی دوستی نہیں ہوتی بلکہ ہر ملک اپنے مفاد کا سوچتا ہے اور اپنے مفاد کی خاتے ہی دو ملکوں میں قربت بڑھ جاتی ہے جس کو ہم دوستی کا نام دیتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ان دنوں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات اتنے سموت نہیں ہیں لیکن نائنٹین سکسٹیز میں ایسا نہیں تھا آپ میں سے بہت سے لوگوں نے صدر ایوب خان کے اس امریکن وزٹ کے بارے میں سنا ہوگا جب نائنٹین سکسٹی ون میں ایوب خان اور ان کی وائف یعنی خاتون اول کو امریکی پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی نے خود ائرپورٹ پر ویلکم کیا اس کے بعد ایوب خان کو اوپن ٹاپ کار میں نیو آک سٹی کی سڑکوں کی سیر کرائی گئی جہاں ہزاروں امریکنز پاکستانی صدر کا استقبال کرنے کے لیے روٹس پر موجود تھے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ صدر ایوب خان کے علاوہ ایک اور پاکستانی ایسا تھا جس کے استقبال کے لیے خود امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ ائرپورٹ پر گیا یہ پاکستانی نہ ہی کوئی سیاستدان تھا نہ ہی اس کا تعلق آرمڈ فورسز سے تھا اور نہ ہی یہ کوئی عرب پتی بزنس مین تھا بلکہ یہ پاکستانی تھا ایک غریب بزدور جو اونٹ چلاتا تھا جس کا نام بشیر احمد ساربان تھا تاریخ میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ ایک امریکی وائس پریزیڈنٹ ایک عام سے انسان کو خود ائرپورٹ پر ریسیف کرنے آیا ہو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ممکن ہے لیکن ایسا ہوا تھا اس کے پیچھے دلچسپ کہانی کیا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں ہوا کچھ نہیں تھا کہ 20 جنوری 1961 کو جان ایف کینیڈی امریکہ کا 35 صدر بن گیا جان ایف کینیڈی کے ساتھ ساتھ امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ لینڈن جانسن بن گیا اسی سال لینڈن جانسن نے پاکستان کا وزٹ کیا تاکہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں مزید بہتری لائی جا سکے وائس پریزیڈنٹ لینڈن جانسن نے اس وزٹ کے دوران پاکستانی صدر ایوب خان سے ملاقات کی اور کوشش کی کہ پاکستان اور امریکہ کے لوگوں کے درمیان پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھایا جا سکے لیکن امریکی وائس پریزیڈنٹ کا یہ وزٹ کسی اور وجہ سے مشہور ہو گیا اور آج بھی مشہور ہے اپنے وزٹ کے دوران لینڈن جانسن کراچی میں موجود تھا کراچی ان دنوں دنیا بھر کے لیے ایک اکناومک رول موڈل ہوا کرتا تھا اس وزٹ کے دوران ایک دن لینڈن جانسن کی گاڑیوں اور سیکیورٹی کا کافلہ کراچی کی کارساز روڈ سے گزر رہا تھا اسی روڈ پر کراچی کا ایک مزدور بشیر احمد ساربان بھی موجود تھا بشیر احمد اپنے اونٹ کے ساتھ اس رڑک پر کھڑا ہوا تھا بشیر احمد نے امریکی وائس پریزیڈنٹ کی گاڑیوں کا کافلہ دیکھا تو دور سے اس کافلے کی طرف ہاتھ ہلایا وائس پریزیڈن لینڈن جانسن کی نظر بشیر احمد پر پڑی تو اس نے گاڑیوں کو روکنے کا کہا اور ایک پاکستانی آفیشل سے کہا کہ اس آدمی سے اس کا تارف کرایا جائے یہ ایک انتہائی دلچسپ صورتحال تھی جانسن اپنی گاڑی سے اترا اور اس نے بشیر احمد سے ہاتھ ملایا اور بشیر احمد سے اس کا حال چال پوچھا اس نے بشیر احمد کو کہا کہ کیا وہ اس کا دوست بنے گا جس پر بشیر احمد مسکرا دیا واپس جاتے ہوئے اس نے بشیر احمد کو امریکہ آنے کی دعوت دی جو بشیر احمد نے قبول بھی کر لی حالانکہ اس کو پتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا لیکن بشیر احمد جو کہ دن بھر اونٹ چلا کر اپنی گزر بسر کیا کرتا تھا کہ وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسا سچ ہو جائے گا لینڈن جانسن جب امریکہ واپس کیا تو یہ بشیر احمد کو نہیں بھولا اس نے بشیر احمد کو دی ہوئی دعوت کو کافی سیریس لے لیا تھا اور اسی لیے اس نے بشیر احمد کو امریکہ بلوانے کا فیصلہ کر لیا اکٹوبر 1901 میں بشیر احمد ساربان کو بقائدہ امریکہ آنے کی دعوت دے دی گئی نہ صرف بشیر احمد بلکہ اس وقت کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا خیر بشیر احمد جب نیویوک سٹی کے ائرپورٹ پر پہنچا تو امریکن وائس پریزیڈنٹ لینڈن جانسن خود ائرپورٹ پر بشیر احمد کو ویلکم کرنے کے لیے موجود تھا جیسا کہ کسی ہیڈ آف سٹیٹ کو ویلکم کیا جاتا ہے یہ شاید تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ تھا اس کے بعد بشیر احمد کو واشنگٹن لے جایا گیا اور صدارتی محل وائٹ ہاؤس کی سیر کرائی گئی اور پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی کے آفس میں بھی لے جایا گیا اس وزٹ میں بشیر احمد کی ملاقات سابق امریکی صدر ہیری ایس ٹرمن سے بھی ہوئی تھی بشیر احمد نے واشنگٹن کے ایک سکول میں تقریب بھی کی جہاں اس کے ساتھ وائس پریزیڈنٹ کی بیوی اور بیٹی بھی موجود تھے بشیر احمد کے ساتھ ہر وقت ایک ٹرانسلیٹر بھی موجود ہوتا تھا دوستو یہی نہیں بلکہ اس ٹور میں وائس پریزیڈنٹ لینڈن جانسن بشیر احمد کو اپنے ذاتی گھر بھی لے گیا جہاں اس نے لنچ کا احتمام کیا تھا بشیر احمد کے لیے خاص طور پر حلال گوشت منگوایا گیا اور کھانے میں ایسی چیزیں رکھی گئیں جو کہ ہاتھ سے کھائی جا سکتی تھی تاکہ بشیر احمد کو مسئلہ نہ ہو جیسا کہ فرائٹ چکن اور چپس وغیرہ یہاں تک کہ ایک اور جگہ کھانے کے دوران امریکہ کے چار بڑے بینکس کے سربراہ بھی موجود تھے اور ان سب نے کھانا اپنے ہاتھوں سے کھایا تاکہ بشیر احمد کے لیے آسانی پیدا ہو بشیر احمد کو فورڈ موٹر کمپنی کی طرف سے ایک گاڑی کا توفہ بھی دیا گیا بشیر احمد کو کسی ملک کے سربراہ کی طرح ٹریٹ کیا گیا تھا دوستو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کے غریب مزدور کا یہ امریکی وزٹ انتہائی تاریخی تھا جس کو اس دور میں بھرپور میڈیا کوریج ملی تھی یہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھانے کا ایک طریقہ تھا جب بشیر احمد واپس پاکستان آئے تو وائس پریزیڈنٹ لینڈن جانسن نے ان کو عمرہ کرنے کے لیے سوڈی عرب بھی بھیجا اور اس کی ساری ارینجمنٹس لینڈن جانسن نے خود کی تھی 1963 میں امریکی شدر جان ایف کینیڈی کا قتل ہو گیا اور لینڈن جانسن جو کہ اس وقت وائس پریزیڈنٹ تھا امریکہ کا چھتیسواں صدر بن گیا بشیر احمد اور امریکی شدر کی یہ انوکھی دوستی کہاں تک چلی اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے بشیر احمد کی ڈیتھ 15 آگست 1992 کو ہوئی تھی لیکن بشیر احمد اپنے پیچھے ایک انتہائی انوکھی کہانی چھوڑ گئے جس کے بارے میں آج ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا دوستو اس ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولیے گا اور ایسی انٹریسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ اس چینل کی ساری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو مل جائے کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ